میں حکومت سے جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ اکثرتی طبخے کی ایکسٹریمیزم اور ریڈیکالیزیشن کی بہترین مثال نہیں ہے اور اگر ہے تو پھر حکومت اس پر کیا کرے گی سر ہمارے آئین میں سمیدھان میں لیبرٹی آف کانشنس کو لکھا گیا تمہید میں یعنی ضمیر کی آزادی کا ذکر کیا گیا ہے میں حکومت سے اور خاص طور سے وزیراعظم سے جاننا چاہتا ہوں کہ کہاں گیا اس حکومت کا ضمیر کانشنس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں جب نو میں ساڑھے سات سو عمارتوں کو بغیر ڈیو پروسس فالو کیے ان کے عمارتوں کو منظم کر دیا گیا اس لیے کہ وہ مسلمان تھے پورے کے پورے لیگل تھے اس لیے پنجاب کی ہائی کورٹ اور ہریانک ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ ایتھنک کلنسنگ ہے اس کی ایک بہترین مثال ہے اس حکومت کی تیسری ہے کہ اس ملک میں ایک نفرت کا ماحول بلکہ ایک آتیش کو پیدا کر دیا گیا مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول یہ ان کا یہ نو سال کا ان کا یہ کارنامہ ہے تیسرا سر منیپور کے تعلق سے کل بڑا لمبا جواب وزیر داخلہ نے دیا سر آسام رائفل کے اوپر کیس بک ہو جاتا ہے فائر ہو جاتا ہے کیا ہو رہا ہے وہاں پر کہاں گئے آپ کا کانشنس کہاں گئے آپ کا ضمیر جب وہاں کی مہلاؤں کی اسمت ریزی کی جا رہی ہے اور آپ مکہ منتری کو نہیں ہٹانا چاہتے اس لیے کیونکہ وہ کوپریٹ کر رہا ہے سر میں ہریانہ اور منیپور کے وزیر اعلیٰ کے لئے کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ کرسی ہے تمہارا جنازہ تو نہیں کچھ کر نہیں سکتے تو تر کیوں نہیں جاتے آخر کہاں گیا ان تابوتوں میں کھو گیا کہ آپ کا کانشنس آپ کا ضمیر جہاں پر پچاس ہزار لوگ بے گر ہو گئے انہیں چھے لاکھ ہتیاروں کو لٹا جا رہا ہے آخر کونسا آپ انچارج وہاں پر ہیں سر پانچ بار چوتہ پوائنٹ ہجاب ہجاب کو ایک مسئلہ بنا دیا گیا اور مسلم بچوں کو تعلیم سے محروم کر دیا گیا کیا یہ آپ کا لیبرٹی آف کانشنس ہے کہاں گے آپ کا ضمیر سر ابھی آپ نے فیننس منسر صحابہ نے کہا یہاں پر ڈی ایم کے کے محترمہ کنی موزی نے مہابارہ تاہ گئے دروپتی کا ذکر کیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں بلقز بانو اس دیش کی بیٹی ہے یا نہیں جس بلقز بانو کو لوگوں نے گیارہ لوگوں نے ریپ کیا پرگننٹ تھی اس کی ماں کا ریپ کیا اس کی بیٹی کو ختل کر دیا اس کی ماں کا ختل کر دیا آپ نے خاتلوں کو رہا کر دیا یہ آپ کا کانشنس ہے یہ آپ کا کانشنس ہے آپ تو میجوریٹیرن پولٹیس کو فروغ دے رہے ہیں سر چوتہ آٹھ چائنہ کے اوپر کوئی نہیں بولتے ہیں پدان منتری موڈی نے اس وقت دوہزار تیرہ میں جب پدان منتری نہیں تھے کہا تھا کہ سمسیہ بارڈر پر نہیں ڈلی میں ہیں اگر ہم اپنی زمین پر ہیں تو ڈس انگیجمنٹ کیوں کر رہے ہیں کیا آج چین ہماری زمین پر نہیں بیٹھا ہے کیا آج چین سے آپ بات چیت کر رہے ہیں آپ ڈس انگیجمنٹ کر دیے بتائیے ڈی ایسکیلیشن ڈی انڈکشن کب ہوگا میں آپ کے ذریعے سے حکومت کو بتا رہا ہوں کہ اگر پدان منتری نے احمد آباد میں چی جنگ پنگ کو بلا کر جھولا جھولایا تھا کیا ہوا کیا نتیجہ نکلا اس کا چین نہ ہی دکھایا کیا نتیجہ نکلا سر اس لیے چین پر بولیے چین کو کھار کر پھیکئے سر اور ایک پوائنٹ اس پر میں مقالف تائید میں کھڑا ہوں ہائی انفلیشن ہے اس ملک میں ہائی انیمپلائیمنٹ ہے سٹیگنیٹنگ کنزمشن ہے اس کی وجہ سے مہیلاؤں میں ہائی انیمیا لیٹ کر رہا ہے یہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے سر کلبوشن جادو کہاں ہیں پاکستان میں بیٹھا ہے آپ کیوں نہیں لے کے آتے آپ وشوہ گروہ وشوہ گروہ کہتے ہیں کلبوشن جادو کو بھول گئے آپ خطر میں آٹھ نیوی آفیسر ایک سال سے جھیل میں ہیں آپ نہیں لاسکے ان کو سر اور ایک چیز نائنٹی نائنٹی ون کا پلیسز او ورشپ ٹاک اس آئیوان میں پاس کیا گیا تھا کہ تاریخ کے زخموں کو نہیں خورید آ جائے گا آپ خورید رہے ہیں ان کو میں آپ کو انتباہ دے رہا ہوں وان کر رہا ہوں اس ملک کو نووت کے دہے میں مت لے کر جائیے نائنٹی ون کا ایک سپریم کورٹ میں جواب دیجئے کہ آپ کی حکومت نائنٹی ون پلیس او ورشپ ایک کی خائم ہے اس پر خائم رہے گی یو سی سی سر یو سی سی کا فارمولا کیا ہے ایک ملک میں ایک مذہب ایک کلچر ایک زبان یہ تو ڈکٹیٹروں کا فارمولا ہے بھارت ایک گلدستہ ہے بھارت ایک مزائک ہے یہاں پر بے شمار زبانیں بے شمار مزائب بولے جاتے ہیں اور ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی میں سر ہم کنکلوڈنگ آٹھ لاکھ پچھت آٹھ کروڑ پچھتہ ہندو خاندانوں کو تین ازر آٹھ سو کورڈ ڈکشن ملا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر میں کنکلوڈ کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مائنورٹی ویل فیر کا بجٹ چالیس فیصد کم کر دیا گیا پڑو پردیش پری میٹری سکولشپ کم کر دی گئی مولانا آزاد فانڈیشن ختم کر دیا گیا فیلوشپ اور اس کی وجہ سے ایک لاکھ سی ازار مسلمان ہائر ایڈوکیشن میں خائب ہو چکے ہیں سر میں اقتتام میں کہہ رہا ہوں کہ پسماندہ مسلمان سے پدان منتری کو بڑی محبت ہے یہ کون سے آپ کی محبت ہے پسماندہ جا آپ کا ایک مسلمان منسٹر نہیں ہے وہاں پر اخلاق سے لے کر پیلو خان سے لے کر افان انساری سے لے کر لخمان انساری مابلن چنگ پورے پسماندہ مسلمان کی ہوتی ہے پاورلوم بندھے انساریوں کے خوریش برادی کا کاروبار بند کیا جاتا ہے سپیکر سر میں کنکلوشن میں ابھی کل ہمارے ہوں منسٹر نے کہا تھا کوئٹ انڈیا اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ کوئٹ انڈیا کا نعرہ ایک مسلمان نے دیا تھا تو وہ بھی نہیں بولیں گے وہ نہیں معلوم تھا میں کنکلوشن کر رہا ہوں اس کا نام یوسف مہر علی تھا سر یوسف مہر علی نے کوئٹ انڈیا کا نعرہ بنایا جس کو مہاتمہ گانی نے سارے دیش میں ایک پیغام کیا میں کنکلوشن کر رہا ہوں سر اس دیش میں اگر آج کوئٹ انڈیا کرنا ہے تو کہنا پڑے گا چائنہ کوئٹ انڈیا جو گاؤ رکشک ہے جس کا نام مونو ہے وہ آپ کے لئے مونو ڈارلنگ بن گیا ہے اس کو کہیے کوئٹ انڈیا سر جو لوگ تشتی کرن کی راجنیتی آپ کر رہے ہیں آپ ہندو اکثرتی لوگوں میں ہتیار بات رہے ہیں یہ آپ دیش کے لئے خطرہ پیدا کر رہے ہیں اسی لئے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو سیاست کر رہے ہیں اس سے نقصان دیش کو ہوگا پردان منطری جب کھڑے ہو کر جواب دیں گے ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا دیش بڑا ہے یا ہندو تبا گولوال کر کے یا دیش بڑھئے میں اس تحریک ادم اعتماد کی تائید میں کھڑا ہوں اور حکومت کی مخالفت میں سر آخر ایک ایک آدھا منٹ سر سر دو لوگ دو محاضر اس ملک میں ایک چوکی دار ہے ایک دکاندار ایک چوکی دار ایک دکاندار ہے جب ظلم ہم پہ ہوتا کوئی موں نہیں کھولتے یو اے پی آ کا خانون امید شاہ نے رایا ان دکانداروں نے تائید کی آج اس یو اے پی آ کا خانون میں ایک تیریسی سال کا بڑھا سپر ختم کرو سپر نے انہیں کسے مر گیا آخر کب تک دکاندار اور چوکی دار ہماری لاشو پر سیاست سر ہم کہیں سر ہم کنکلوڈنگ کب تک سیاست کریں گے اگر آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ کی دکانداری نہیں چلے گی چوکی دار کو بٹیں گے تیسرا محاضر کرے گا شکریہ سر انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر